السلام علیکم دوستو آج میں اس باکس پر جو ہے گیٹ لگانے کا طریقہ پر بتاؤں گا جو پاکستان میں افغانی باکس پر گیٹ لگے ہو ہوتے ہیں وہ طریقہ پر بتاؤں گا کس طرح سے گیٹ لگا جاتا ہے گیٹ لگانے کے لیے ساب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ دو پتری ہیں یہ اکثر جو پیٹھیاں بناتے ہیں ان کے ہاں سے ایسی چادریں مل جاتی ہیں تو آپ ایسے کریں اس میں ایک جو اس طرح کے بطری ہے وہ اتنی بڑی ہو اتنی چوڑی ہو کہ یہ گیٹ کا جو سامرے اس سائز بل کو سارا کبر کھا لے یہ ایک انچ کی ہے یعنی ایک انچ کی چڑھائی ہے ایک انچ اس کی چڑھائی ہے لبائی جتنی مجلے ہیں اس کی چڑھائی ہے یہ سوہ انچ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دو چیزیں ہمیں بہت زیادی چاہیے ہیں اس کے بعد ایک کینچی چاہیے ان کو کاتھنے کے لیے ٹھیک ہے جی اور ایک تھوڑی چاہیے اور کچھ کیل چاہیے اور ایک سٹیل کا کیلو بڑا جسے ہم پنچ اویرہ کر سکیں یہ ساری چیزیں چاہیے ہیں جی ایک گیٹ کنارہ کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو یہ پتریوں کی کمیش ہے وہ آپ کو میں اس طرح سے بتا سکتا ہوں سوہ انچ ہے ٹھیک ہے اور اس کی ہے ایک انچ کی قریب ایک انچ ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کو کٹ کر اور پورا پراسے سمجھاؤں گا کہ آپ اپنے فارم پر بیٹھ کر جائے بہترین گیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں آپ اپنے فارم پر بیٹھ کر فاروقات میں بہت سستے گیٹ بنا سکتے ہیں اور اپنے مجل سے بہترین گیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اکثر جب ہم بزار سے گیٹ خریدتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جب ہم اس کو فیٹ کرتے ہیں تو کئی تو کھلتی نہیں ہے کیونکہ صحیح طرح سے بنائے نہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں چھوٹا گیٹ بہت بڑا ہوتا ہے چھوٹا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اور اس میں الگ سے پتری میرا پسا کر یا پھر میٹی دھگا کر ہم کو گیٹ کو چھوڑا کرنا پڑتا ہے تو اب شروع کرتے ہیں جی کس طرح سے گیٹ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے رکھنا ہے یہ کم از کم یہاں سے جو ہے جو گیٹ کا جو چڑائی ہے جو گیٹ کی اس سے ٹھوڑا سا زیادہ ہو کم از کم آدھا اینچ اس طرف سے زیادہ ہو اور آدھا اینچ اس طرف سے زیادہ ہو ہم یہاں پھر جو ہوا ہے یہاں سے اس کو کٹنے والے ہیں جو گیٹ سارے جس پھر 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 اس کی نکرے کار دیں گے تاکہ ہمیں لک کا زخم ہی نہ کار دیں اب ہم نے جتنا گیٹ رکھنا ہے اس کے ساپشے نشان لگا لیتے ہیں یہاں سے ہم نشان لگا لیتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم نشان لگا لیتے ہیں ہم اتنا گیٹ رکھیں گے تو جہاں پر ہم نشان لگا ہے وہاں سے ہم کٹیں گے ہراف تک آرے تک ہی یہ دیکھیں تک کٹ گئے اور یہاں سے یہ اس طرح سے کٹ لیا رہا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا بینڈ کر دیں اسے یہاں سے رکھ کر باکس کے اوپر ہم بینڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اچھی طرح پکڑ لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے تھوڑی کے چوٹ لگا کر اسے بینڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس سے بھی کٹ سکتے ہیں ہونٹ 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 یہاں سے بھی کٹ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی کٹ سکتے ہیں کہ یہاں سے کہ یہاں ہے موسیقی موسیقی پار گراری موسیقی دوسرا کی combined دوسرا جو حصہ اس کا بنانا ہے یہ اس پتری کی جو لمبائی ہے اس سے کم رکھنے کیونکہ یہاں پر ہم نے کیل بھی لگانے یہاں پر ہم نے کیل لگانے یہاں پر ہم نے کیل لگانے اس لئے ہم کم رکھیں گے یہاں پر نشان لگا جاتے ہیں یہاں پر کل لگانے اور یہاں پر کیل لگانے تو اس سے ہم چھوٹ رکھیں گے یہاں تاک سے رکھیں گے یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں یہ نشان لگا لیتے ہیں اب ہم نشان والی جگہ سے اس کو کار لیتے ہیں یہ جی تیار ہو گیا اب ایسے کرنا ہے یہاں سے تھوڑا ایسے کار دینے اور پھر یہاں سے بھی اس کو کار دینے اب یہ چھوٹے گیٹ والا حصہ بن گئے اب یہ والا جو اسے ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے کارنا ہے یہ بڑے گیٹ والا حصہ ہے اور یہاں سے آپ نے اسی کے حصہ سے کار دینے یہ ایک چیز تیار ہوگی یہ بلکل اس طرح سے تیار کرنی ہے تھوڑا سا اس میں فرق بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس کو یہاں پر رکھ کے دیکھتے ہیں یہاں پر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے چھوٹا گیٹ کتنا رکھنا ہے اور بڑا گیٹ کتنا رکھنا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا گیٹ صرف ہے ایک مکھی کے گزرنے کی جگہ ہو یا دو مکھی کے گزرنے کی جگہ ہو تو ہم یہاں پر سے اس طرح نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اتنا گیٹ جو ہے دو مکھی کے گزرنے کی جگہ تو ہم یہاں سے اس طرح سے نشان لگا لیں گے یہاں سے نشان لگا لیں گے بلکل ہم چھوٹا سا گیٹ بھی تیار کر سکتے ہیں اب ہم یہاں سے اس کو کٹ لیں گے یہاں سے کٹ لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح رکھا ہے اور اس کو اٹھا ہے اس طرح اب ہم نے اوپر کی طرف سے اس کو بینڈ کرنا ہے تو بینڈ کرنے سے پہلے ہم ایک چیز چیک کرنی ہے اس کے اندر رکھ کر دیکھیں گے بھی کتنا ہم بینڈ کر سکتے ہیں اس کو وہاں پر ہم نشان لگائیں گے ہم دیکھیں اس کے اندر رکھا ہے تو ہم یہ بلکل اس کے ساتھ فیٹ ہو گیا تو ہم یہاں پر نشان لگاتے ہیں اس کو یہاں تک بینڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں تک نہیں کریں گے تھوڑا سو اوپر سے ہی اس کو بینڈ کریں گے ہم اس کو یوں رکھ لیتے ہیں یہاں پر پیچھے کریں یہاں سے یہ بینڈ ہو گیا جو نشان ہے اس سے تھوڑا پیچھے بینڈ کیا یہ بینڈ ہو گیا ہے یہ اس طرح آ جائے گا اب یہ دوسرے والے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں اس کو ہم رکھیں گے اس طرح سے اس کو بلگو آپ نے سیدھا بینڈ کرنا ہے اگر تھوڑا سا ٹیڑا ہوگا تو برا لگے گا کام پھر بھی کر لے گا یہ بھی بڑا ہو گیا یہ اُلٹا ہو گیا اس میں ایک بعد خاص خاص رکھ رہا ہے کہ ہم نے اُلٹا بینڈ کرنا ہے میں نے اس کو اُلٹا بینڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس طرح ڈالیں گے یہ مینڈل ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دوارہ اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ایسے اندر ڈالا ہے تو اس کو دوسری طرف سے بینڈ کرنا تھا ہم نے اس کو اُلٹا بینڈ کر دیا ہے اب دیکھیں اب سکیل ہو گیا ہے بینڈا یہ اب چیز کافی حد تک تیار ہوگی ہے تو ہم اس کو اس کے لئے فٹ کرتے ہیں اس کا تھوڑا سمجھید ہم چھتے پہ لیتے ہیں پلاہ سے ہم اس کے نکری میں کٹیں گے اس کو تھوڑا سا کٹیں گے تاکہ ہمیں زخمی نہ کر دیں گے اس طرح سے رکھ کر ہم نے یہاں سے یہاں سے نشان بگا رہا ہے اب اس کے اندر لگا دیں اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں لگا کرنے میں نے ٹائٹ نہیں لگا رہی ہے اگر زیادہ ٹائٹ لگا ہے تو اس کے اندر سے پھلے گا اور پھر کھلے گا لیکن پھر بھی کافی کھول رہا ہے کیا کام چل جائے گا اب ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر جو پھلے گا یہاں پر ہمیں نشان لگا رہے ہیں کھیل لگا رہے ہیں یہاں پہ کھیل لگا رہے ہیں یہاں پہ جیڑک تیار ہو گیا ہے یہاں پہ چیزیں آنیا ہے یہاں پہیدے ہیں کھیل کیا پہنچ کھیل ہے کھیل ہوں پہنچ کھل کر کھل کریں کھیل کے پہنچ کھل کروں یہاں پہنچ کھل کریں چھوٹا گیٹ کتنا رکھنا ہے چھوٹا گیٹ صرف اتنا رکھنا ہے بلکل چھوٹا سا ہم یہاں پر رکھیں اس کو اور یہاں پر یہ کیل رکھا رہا ہے بنچ کر لیتے ہیں پھر یہ کیل رکھا لیتے ہیں اس طرح بھی ایسے کرنا ہے ایک خاص جا رکھنا ہے اس کو ساتھ جوڑ کر رہے ہیں پیچھے بلکل نہ رکھیں کیل رکھا لیتے ہیں ایسے پیچھے اب یہ دیکھوں اسے اوپر اٹھا ہو گا تو اوپر اٹھانے کے لیے ہم یہاں پر پھر کچھ کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ کیل ہے جسے ہم نے نیچے پھر بھیلے جی در دیارمنٹ موسیقی 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 ساتھ بڑھے کے لئے دوستو ابھی ابھی ہم نے یہ گیٹ بھلکل فٹکا دیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے گیٹ بن گیا ہے یہاں خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور اگر ہم نے یہ بڑا گیٹ کرنا ہے تو ہم یہ سا کھول دیں گے اس کا یہ دیکھیں یہ سا کھول گیا ہے یہ بڑا گیٹ ہو گیا ہے تو اگر پورا گیٹ کھولنا ہے تو ہم جیس کو بھی کھول دیتے ہیں یہ بھی کھول گیا ہے ہم نے بلکل چھوٹا گیڑ کرنا ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے پھر صرف ایک یا دو مکھیں گوجود سکتی ہیں یہ بہترین ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس دیکھ سے گیڑ لگائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہمارے بیکیپر بھائی مٹی ویرا یا سیمڑ ویرا لگا کر سورا اپنا گیٹر کا رستہ جو تنگ کرتے ہیں انٹرنس کو تنگ کرتے ہیں وہ نہیں ہمیں کرنا پڑے گا بس اسی سی کام چاہ جائے گا اگر ہم اس کو مزید تنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کر کے بھی تنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ صرف ایک مکھی ہی سے گزر سکتی ہے تو یہ طریقہ بہتری ہے اس لئے آپ اپنے گیڑ خود تیار کریں نہ کہ تیار شدہ گیڑ لیں تیار شدہ گیڑ جو ہوتے ہیں ان میں کافی فرق ہوتے ہیں جو تیار شدہ گیڑ ہوتے ہیں وہ لوگ تیار کرتے ہیں تو تیار کرنے کے دوران جو کافی غلطیاں کر دیتے ہیں جلد بازی سے کا مزارہ کرتے ہیں آپ تسلی سے اپنی فارم پر بیٹھ کر اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں گیڑ تیار کریں اور خود تیار کریں دوستو اسلام علیکم کوئی بھی بات ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو ہم میں آپ کے لئے مزید ویڈیو منا سکتا ہوں اگر آپ کے میری ویڈیو پسندہ آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر لیں ٹھیک ہے دوستو تو مجھے سبسکرائب اور آپ جیسے ویورز کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ سپورٹ کریں گے تو مزید میں آپ کو اچھے ویڈیو دیوں گا انشاءاللہ اسلام علیکم